گوڑی ونیگ فرنز آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کی کچھ کے چینل ورچوس میں میں دردن کر آج پھر سے آپ کے لئے ریزننگ کا ایک بہت ہی ضروری بہت ہی امپورٹنٹ سیشن لے کر آئے ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی وی پیس کلک پری 2019 کے لئے میں نے آپ لوگوں کے لئے ایک پزل سیٹنگ انیجمنٹ کی سیریز سٹارٹ کر رکھے جس میں آلریڈی گیارہ سیشن میں ڈال چکا ہوں یہ بار بار سیشن رہے گا اب جو پہلی بار ان سیشن کو دیکھ رہے ہیں ان کو آلکہ سبریف دے دیتا ہوں سیشن کے بارے میں ہر سیشن میں ہم کیا کرتے ہیں تین ڈیفرنٹ ٹائپ کے سیٹس لیتے ہیں تین ڈیفرنٹ ٹائپ کی پزلس لیتے ہیں سوال آپ کا دونوں لینگویج میں رہتا ہے ہندی میں بھی رہے گا انگلیش میں پہلے ہندی میں سوال آتا ہے پھر انگلیش میں آتا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں ایک ٹائم بتاتا ہوں اس ٹائم کے لئے آپ pause کر کے attempt کرتے ہیں اور پھر play کر کے پورا کا solution دیکھتے ہیں جسے آپ کو پتا چلے کیسے سوال کو جلدی کیا جا سکتا ہے اور کیا صحیح solution ہے ٹھیک ہے تو چلی آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے سبیس ریکویسٹ ہے سیشن اگر پسند آئے تو لائک کیجئے کمیٹ کر کے بتائیے گا پلس جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے سبسکرائب کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی کلک کریں گے جس سے فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو ہم ڈالیں تو اس کا ڈائریکٹ نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں تو چلی آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سوال دیکھیں گے ہم ہندی میں سوال آپ کے سامنے ہے تین منٹ کا سوال ہے پاوز کیجئے ہندی والے جتے بھی سٹوڈنٹس ہیں پاوز کر کے تین منٹ کا اپنا اٹیمٹ دیں گے ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ لوگوں نے اٹیمٹ دے دیا ہے اب باری ہے انگلیش میں سوال دیکھنے کے تو اب انگلیش میڈیوم جو سٹوڈنٹس ہے وہ بھی سیم ہی پروسیس ریپیٹ کریں گے پاوز کر دیجئے جلدی سے پاوز کر کے تین منٹ کا اٹیمٹ دیجئے اور اٹیمٹ دینے کے بعد کیا کریں گے پلے کر کے پورا کا پورا سلوشن دیکھیں گے تو چلی آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی اٹیمٹ کر لیا ہے دیکھتے ہیں سوال کیا دیا ہوئے اب پرسن پرفارم سیونڈ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کوئی ایک انسان ہے وہ الگ الگ ساتھ الگ الگ ایکٹیویٹی کرتا ہے اور ایکٹیویٹیز کی یہاں نام دے رکھے ہیں ٹھیک ہے but not necessarily in the same order from 7 ایم to 2 پیم ساتھ سبھے ساتھ بجے سے لے کے دو بجے تک ساتھ الگ الگ ایکٹیویٹی کرتا ہے وہ devoting one hour to each activity ہر ایکٹیویٹی کو ایک گھنٹے دیتا ہے ساتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور دو بجے تک لگاتار کرتا ہے الگ الگ ایکٹیویٹی ساتھ الگ الگ ایکٹیویٹی اور ہر ایکٹیویٹی کو ایک گھنٹے کے لیے وہ کرتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو باہر کا آپ اوٹلے بنا جیجئے ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک پہلا ہوگا ساتھ سے آٹھ پھر ہوگا آٹھ سے نو پھر ہوگا نو سے دس پھر ہوگا دس سے گیارہ پھر ہوگا گیارہ سے بارہ پھر ہوگا بارہ سے ایک اور فائنل ہوگا ایک سے دو تو ایک دو تین چار پانچھے ساتھ یہ آپ نے الگ الگ ایکٹیویٹیز کے لیے انٹرویل بنا لیا ٹھیک ہے سب ہم بارے بارے سے دیکھتے ہیں سوال کیا ہے جلدی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے آخری میں کوکنگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایک سے دو کے بیچ میں وہ کوکنگ کرے گا ڈانسنگ is performed before singing ڈانسنگ سنگنگ سے پہلے ہوتا ہے سائیڈ میں لکھ دیجئے ابھی تو یوز کر نہیں سکتے ڈانسنگ سنگنگ سے پہلے ہوتا ڈانسنگ ایکٹیویٹیز آر پر فارنڈ بیٹوین ڈروائنگ ڈ سرفنگ ڈروائنگ اور اور سرفنگ کے بیچ میں تین ایکٹیویٹی ہوتی ہے اب اوپر ڈروائنگ آئے گا یا اوپر سرفنگ یہ نہیں پتا پر دونوں کے بیچ میں gap کتنا ہے تین ایکٹیویٹی کا ڈروائنگ is not performed immediately before or after reading and reading is performed at 9 ایم تو لکھ لیجے 9 سے 10 میں reading کی جاری ہے اور نہ ہی دھر نہ ہی دھونوں ہی نہ اوپر نہ نیچے آپ کے ڈروائنگ ہوگا only one activity is performed between cooking and swimming cooking اور swimming کے بیچ میں ایک activity یہ رہا cooking ایک gap یہاں پر swimming آگیا اب یہ جو ڈروائنگ سے related آپ دیکھئے نہ یہاں ہو سکتا ہے تو دو ہی پلیسے یہاں ہوگا یا پھر یہاں ہوگا سب سے پہلے جیسے ڈروائنگ کو یہاں رکھ دیکھتے ہے تو 3 کے gap کے پات surfing آنا چیئے یہاں آپ نے مان لیجیے drawing رکھ دیا 1 2 3 یہاں پر surfing آنا چیئے پر سر پر swimming تو drawing اس کا مطلب یہاں پر نہیں ہوگا تو ایک place کھالی ہے کہ drawing کو یہاں پر ہونا پڑے گا چلی drawing کو یہاں رکھ دیکھتے 1 2 3 یہاں پر کیا آجائے گا آپ surfing آجائے گا کوئی issue نہیں ہے یہاں پر surfing کو بھی ٹھائے پورشن میں erase کر دیتا ہوں جسے clearly آپ کو سمجھ آسکے اس کو آٹا دیجے اس کو آٹا تیار ہے 3 minute کے اندر 3 minute کے اندر بہت آرام سے آرام سے 3 minute کے اندر سوال کر سکتے ہم سوال کیا کیا which of the following activities performed at 12 12 12 12 12 12 which activity is performed immediately before reading reading surfing how many activities are performed between dancing and cooking dancing and cooking کے بیچ میں کتنا ہوا 1 2 3 4 5 5 activities more than 4 5 activities more than 4 answer ہو جائے جو پہلی بار دیکھ رہے تھے سب 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 پہلے سیشن آگے بڑھے گا دوسرے سیٹ کی سب سے پہلے اندی میں دیکھیں گے سب سے پہلے اندی میں دیکھیں گے خود سیم انسٹرکشن ہے 3 سے 4 منٹ کا خود کو سم دیکھیں گے تو چلے دیکھ لیتے ہیں 12 people are sitting in two parallel rows containing six people each in such a way that there is equal distance between ٹھیک ہے تو آپ کو بیسکلی کیا بھول رکھا ہے کہ دو آپ کے پاس رو ہے رو ون رو ٹو اور ہر رو میں چھے چھے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو فیسنگ ہے ٹھیک ہے ان رو ون ڈی ای ایف جی آر سیٹڈ فیسنگ ساؤتھ این رو ٹو ایم او پی ایکس بائی زیڈ آر سیٹڈ فیسنگ نورتھ میں آپ کو ایسے نورمل میں بتاؤں تو اس طرح ایسے آپ کا ایک دو تین چار پانچ ہے اور ایسے یہ لوگ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کے پاس جب بھی آپ کے پاس لینئر رو کا کبھی بھی سوال آئے تو پہلے سے ارینجمنٹ مت بنائی جو جو انفرمیشن دی جائے اس کے اکھوڑنگ ارینجمنٹ بنائی ہے زیادہ آرام سے سوال ہوتا ہے تو یہ آپ کو بتانے کے لیے میں بنا ضرور دیا ہے پر اس کو ہم یوز نہیں کریں گے تو اس کو جلدی سے میں ایریز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ایریز کر دیتے ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں سوال سے باری باری سے جو جو بولا جائے وہ آپ لکھتے جائیے گا ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں f sits three places away from e f e سے تین place away sit کرتا ہے ٹھیک ہے ایک بار یہ ساری چیزیں لکھ لیتے ہیں e slash f ایک دو f slash e ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں p is not sitting opposite to j p اور j ایک دوسرے کا opposite نہیں بڑھتے ہیں ٹھیک ہے o sits three places away from y m sits third to the right of x یہ بالکل direct information آپ کو دی گئی ہے تو اس کو آپ use کر سکتے ہیں تو چلی میں use کرتا ہوں m کہاں بیٹھتا ہے x سے third right اب یہ یاد رکھیے گا یہ جو بھی جو بھی person کا نام دیا جا رہا ہے وہ کون سی row میں بیٹھ رہا ہے اگر north میں بیٹھ رہا ہے تو تو کوئی issue نہیں ہے پر اگر یہ south والے persons ہے south facing row کے persons ہیں تو یاد رکھیے گا right کو آپ خود کے لئے مانیں گے left اور ان کے left کو آپ خود کے لئے مانیں گے right right بن جائے گا left left بن جائے گا right پر کس کے لئے صرف south facing members کے لئے صرف south facing members کے لئے تو چلی دیکھ لیتے ہیں m sits third to the right of x m کہاں بیٹھتا ہے x کے third right یہ دونوں کے دونوں north facing ہے تو کوئی issue نہیں m بیٹھے گا x کے third right 1 2 3 یہ آگیا m اب اس کے سامنے بھی place بنا دیجئے 1 2 3 4 کوئی issue نہیں اب m اور x سے related کوئی information ہے h sits opposite to x h کہاں بیٹھتا ہے x کے opposite اب m اور x h x اور m سے related ڈھی information ڈھونڈی گا f is not an immediate number of ڈیریک نیدی is not in j does not face j does not face m j does not sit at test not an immediate number of o sits at one of the extremants ڈیریک ہے ہاں جی یہ information دیکھیں neither m nor x is sitting at any extremant تو نہ x extremant پہ نہ m پہ تو اس کا مطلب یہاں پر بھی ایک place آئے گا اور اس طرف بھی ایک place آنا ضروری ہے کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی extreme end پہ نہیں ہوگا دونوں میں سے کوئی بھی extreme end پہ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے start کرتے ہیں start کرتے ہیں جلدی سے اب اس کے سامنے ایک place بنا لیجیے اس کے سامنے ایک place بنا دیجیے دونوں سامنے بنا دی نہیں بنا دی بلکل بنا دی ہے اب کیا کریں گے یہ دونوں بنا دی ہے اب اس کے بعد آپ کی ایک دو تین پانچ سامنے بیچ ہے تو places آپ نے بلکل set کر لی ہے ٹھیک ہے اب باری باری سے information use کرنا start کیجئے sorry ہاں جی کیا دی ہے پی is not ٹھیک ہے 3 places یہ دونوں تو لکھ لیا تھے اب آگے f is not an immediate number of h f h کا immediate number f نہ یہاں اے گا نہ یہاں اے گا f نہ یہاں آسکتا ہے نہ ہی یہاں آسکتا ہے دونوں جگہ f نہیں آسکتا اور f اور e کے بیچ میں 2 کا 3 places away ہے تو 2% کا gap ہوگا تب ہی تو 3 places away ہوگا f یہاں نہیں آسکتا f کو یہاں بیٹھائیں تو 1 2 e بلکل بیٹھ سکتا ہے f کو یہاں بیٹھائیں تو 1 2 e نہیں بیٹھ سکتا f کو یہاں بیٹھائیں تو 1 2 e یہاں بیٹھ سکتا تو دو cases دیکھ رہے ہیں f اور e کے بیچ میں اب f سے related اور information مل جائے دی کے بارے میں سر کوئی direct نہیں تو کیا کرتے f کو یہاں بیٹھاتے 1 2 یہاں پر بیٹھاتے e کو e کے بارے میں کوئی جانکار ہے آپ کے پاس information ہے تو دیکھ لیجئے کہ extreme end پہ نہیں بیٹھے گا یا پھر ایسا کچھ ہے تو دیکھ لیجئے جلدی سے دیکھ لیجئے ایسا کچھ ہے تو نہیں سر ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دی رہا تو دو کیسے یہاں پر بن جائیں گے دیکھیں کیا کیا ایک دو تین چار پانچ چھے similarly ایک دو تین چار پانچ چھے یہ آگیا آپ کا یہاں پر ای نہیں آگیا یہاں پر ای یہاں پر ایکس ایک اپی اس طرف پاس والا جو neighboring ہے یہاں پر بھی f بیٹ سکتے یہاں پر f کو بیٹھایا ایک دو e سر not possible تو f کو یہاں سیٹ آدیجی سر f کو یہاں بیٹھایا ایک دو e یہ possible ہے میں ہلکا سا ہی ریت کر دیتا ہوں جس کیا آپ confusion نہ رہے ہلکا سا تھوڑا clear کر دیتے ہیں جس untidy نہ لگ ٹھیک ہے اب یہاں تک آپ نے سب کچھ set کر چکے ہیں اب اور کیا information ہے ہمارے پاس ہم جلدی پڑیں گے h آگیا e f آگیا x آگیا m اب ان سے related جو information ملے وہ use کیجئے جی does not جے regarding اور کیا دکھ رہے d is not an immediate neighbor of f یہ بھی اچھی information ہے دیکھا جائے تو اس کو بعد میں use کریں گے جے سے regarding کافی information دکھ رہی ہے اس کو use کر لیتے جے سکتا سکتا اور اس کے اندر دیکھ لیتے جے نہ یہاں 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 کیونکہ ایک پوزیشن یہاں بچتی ہے اور جے کے بارے میں کیا ہے جے کسی بھی بیٹھتا وہ تو use کر لیا جے is not an immediate neighbor of a ch ch کے پاس نہیں بیٹھے گا پر case one میں جے اور h پاس بیٹھے تو یہ case آپ کا direct eliminate ہو جائے گا جو case number 2 ہے وہ true case بچا ہے بہت بہت بڑی اثر 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 بہت 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 م آگ آگ پی آگ 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 بچ آگ تو یہ آپ پورا آرینجمنٹ تیار ہے سوال جلدی دیکھتے how many persons are sitting left of z z left kitنے لوگ ہیں 1 2 3 3 3 لوگ left to left to left f and the one who is sitting second to the left of j second left second left بولا ہے اس کا مطلب آپ لوگ second right کیوں کیوں کیونکہ یہ سبھی کے سبھی south کی طرف دیکھ رہے ہیں اور south facing کے لئے میں nے ہمیشہ بولا left کو right مانی right کو کیا مانی left مانی سر extrem ہے تو یہ آپ کا correct ہو جائے گا option correct is sitting diagonally opposite to the one who is sitting third to the right of j j right right to a left to 1 2 3 left is diagonally opposite d o a answer a option d o a a a a a chaliy chaliy final set d d s p hindi me wohi 3 4 minute k d d na a attempt k d d p p p a p p p p p p p ہندی والے سنٹمیٹ کر لیا ہے پاوز کر کے اب باری ہے یہی سوال انگلیش میں دیکھنے کے جلدی سے دیکھ لیجے سیم انسٹریکشنز ہے آپ لوگوں کے لیے پاوز کر کے تین سے چار منٹ کا اٹمیٹ دیجئے اور پھر اس کے بعد پلے کر کے پورا کا پورا سولوشن دیکھیں تو چلی سوال دیکھ لیتے ہیں جلدی سے کیا ہے دی ای 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 چائی جین کے ای ایڈ سٹوڈنٹس اندہ کلاس اٹھ سٹوڈنٹ ہے کلاس مے three of them study Maths and Hindi each and two of them study Science तो मतलब तीन लोग Maths पढ़ते हैं तीन लोग Hindi पढ़ते हैं और दो लोग Science पढ़ते हैं टूटल आठ लोग हैं अगली अगला पूंट भूलिएगा मत इच वन ओफ देम हैसे डिफरेंट वेट अच्छा एक वेरियेबल इसमें और हैं आपको इनके सब्जेक्स तो इनको असाइन कर नहीं है इसके साथ साथ इनके वेट से लगे हैं तो वेट के अकॉर्डिंग भी आपको जवाना पड़ेगा तो सबसे पहले इन में से कोई एक ले लीजिए वेट के तो किते आट लोग थे हैं एक दो तीन चार पांच शहसाथा एक लोट से कहीं है कोई बात नहीं ही के बाद आई डी झेट टीक है डेक जह राइटर देन जी जेए इस लाइटर جی لائٹر دن جی بٹ ہیویر دن ڈی ٹھیک ہے یہ تو ایمپورٹنٹ ہے جی جی ڈی ٹھیک ہے اے کے بعد اور دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھی آئے گا کے اس فورتھ فرم دہ ٹاپ ٹاپ سے فورتھ ہے ایک دو تین چار یہاں پر کے آگیا ٹھیک ہے یہاں پر کے آگیا تو یہاں پر کلیر ہے یہاں پر آئی آ جائے گا آئی کے بعد جی آ جائے گا جی کے بعد جی آ جائے گا جے کے بعد ڈی آ جائے گا آپ کون بچا ہے ای بچا ہے کیا ای آ چکا ہے ایف بچا ہے ایف آپ کا ٹاپ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے کلیر ہے یہ تو آپ کا پورا کا پورا آرینجمنٹ بن گیا تو اس آرینجمنٹ کے اکورڈنگ میں آرینجمنٹ بنا دیتا ہوں جلدی سے سب سے ٹاپ پہ کون آیا ہے ایف ایف کے بعد آیا ہے آپ کا ایچ ایچ کے بعد آیا ہے آپ کا E E کے بعد آیا ہے K K کے بعد آیا ہے I I کے بعد آیا ہے G G کے بعد آیا ہے J J کے بعد آیا ہے D آپ نے order سے یہاں پہ top پہ top ہے اور اس کے سامنے آپ کو کیا جمعنا ہے اس کے سامنے سر مجھے اس کا subject جمعنا ہے ٹھیک ہے دوسرا پارٹ پہ بڑھتے ہیں دوسرا پارٹ جو رہے گا اس پہ بڑھتے ہیں اب کیا بولا گیا تھا سب سے پہلے بولا گیا تھا heaviest does not study science تو یہ science نہیں پڑے گا اس کا میں یہاں پر لکتا ہوں سائنس نہیں پڑتا ہے بی ایس ٹھیک ہے and the lightest does not study maths تو lightest D ہے یہ maths نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے M اور اسی سے دکھائیں گے M سے maths اسی سے science I is having H who does not study maths H maths نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے سر is having then E and J is lighter but ٹھیک ہے K studies Hindi along with J G اور K دونوں کے دونوں Hindi پڑتے ہیں G بھی Hindi پڑتا ہے اور K بھی Hindi پڑتا ہے Hindi کتی لوگ پڑھ رہے تھے تین لوگ تو دو تو آگے ان میں سے کوئی بات ہے J does study either maths اور science J یا تو maths پڑے گا یا پھر science پڑے گا یا تو maths پڑے گا یا پھر science پڑے گا E does not study science E science E science نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ بچا ہے کیا I do not study maths H who does not study maths H بھی maths نہیں پڑتا E J ٹھیک ہے ساری information ہم لے لکھ لیے ہیں اب دیکھیں بارے بارے سے دیکھیں سب سے پہلے science کے cross کافی دکھائی دے رہے ہیں اور maths کے بھی کافی دکھائی دے رہے ہیں maths نہ یہاں اے گا نہ یہاں اے گا science یہاں نہ یہاں اے گا نہ یہاں اے گا ٹھیک ہے science کے آنے کتنے ہیں تین آنے آپ کے نہیں سوری دو آنے تو نہ یہاں پر ہے نہ یہاں پر ہے کہاں ہو سکتا ہے یہاں پر بھی نہیں ہو سکتا یا تو یہاں پر ہو سکتا ہے science یہاں پر بھی نہیں ہو سکتا یا تو یہاں پر ہو سکتا ہے science اور یہاں پر بھی تو تین possibilities ہے science کی اسی پرکار اگر maths کے لیے بات کریں تو maths یہاں نہیں ہو سکتا یہاں maths ہو سکتا ہے یہاں نہیں ہو سکتا یہاں maths ہو سکتا ہے یہاں نہیں ہو سکتا یہاں maths ہو سکتا ہے اور یہاں پر بھی maths ہو سکتا ہے clear ہے ہے میٹس کے لیے بھی آپ کے چار چار possibility ہے یہ تین جگہ ہے چار کا کیوں ہا رہا ہے ایک information اس کا مطلب ہم نے کہیں miss کی ہے ایک minute ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں heaviest does not study science heaviest science نے cross کر دیا lightest does not study maths تو اس کو بھی cross کر دیا i is heavier than d lighter than k h who does not study maths maths نہیں پڑتا تو cross کر دیا is heavier than e and j is lighter than k is for studies hindi along with j یہ ٹھیک ہے j does not study either okay یہ غلطی ہے نہیں does not بولا تھا یہ تو غلطی ہو جاتی ہے maths اور science دونوں ہی نہیں پڑتا اب آپ کا سوال تو یہیں پر ہی complete ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نہ maths یہاں پر آئے گا نہ یہاں پر آئے گا نہ یہاں پر آئے گا تین بندے maths کی چیئے آپ کو کتنے چیئے تین اب پیچھے بچے کتنے یہاں پر بھی maths آئے گا یہاں پر بھی maths آئے گا اور یہاں پر بھی maths آئے گا تو ٹھیک ہے یہ تو clear ہو گیا یہیں پر کیونکہ تین بندے تھے نا place ہی آپ کے پاس تین بچے ہیں cross کرنے کے بعد place ہی کتنے بچے تھے تین place بچے تھے آپ کے پاس تین place آپ کے پاس بچے تھے تو maths کو آپ نے سیدھا set کر دیا کر دیا کی نہیں کر دیا بلکل کر دیا sir کوئی issue نہیں آیا ٹھیک ہے maths کو کر دیا اب sir ہندی کے دو بٹھائی رکھے تھے ہندی کے دو science کے دو ہی دو ہی اب آپ نے دیکھ ساتھ cross کر دیا سائنس نہیں پڑتا یہ تو ٹھیک ہے science کے لئے کون تھا جے بھی science نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے اس میں cross رکھئے بھی یہاں پر science نہیں آسکتا اور کا نہیں آسکتا science e پر بھی science نہیں آسکتا یہاں پر تو e پہ تو بٹھائی دیا آپ نے lightest does not study maths یہ تو ٹھیک ہے maths یہاں پر نہیں آئے گا تو science کے لئے کہاں کہاں جگہ بچی ہے یہاں پر science نہیں آسکتا تو science یہاں پر آئے گا اور science آپ کا یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے تو ان دونوں جگہ پھر science آ چکا ہے تو یہاں پر کون آ جائے گا یہاں پر ہندی آ جائے گا تو ایک دو تین تین ہندی کے تین maths کے اور دو science کے یہ پورے کے پورے complete ہے پورا کا پورا آپ نے کیا کر دیا complete کر دیا ٹھیک ہے سبھی کے سبھی جو negative informations تھی ان کے basis پہ آرام سے آپ پورے کی پوری information complete کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سوال دیکھ لیتے ہیں جلدی سے which اور پڑھتا ہے سائنس کون کون پڑھتا ہے سائنس ایچ اور ڈی پڑھتا ہے ٹھیک ہے which of the following group study maths maths کون کون پڑھتا ہے maths ie اور f پڑھتا ہے ie اور f پڑھتا ہے ٹھیک ہے سر آگے پڑھتے ہیں which of the following subjects does h not study h کون سا subject نہیں پڑھتا ہے not study تو h پڑھتا صرف science ہے اور math اور ڈی نہیں پڑھتا math and hindi option d maths and hindi ٹھیک ہے تو یہ final set تھا i hope آپ سبھی نے enjoy کیا session اب جانے سے پہلے سبھی سے request ہے already playlist بنا رکھئے ibps club pre 2019 کی نام سے اس کو ضرور check out کیجئے گا اور اس میں سے جتنے بھی videos ہیں ان کو ضرور دیکھئے گا plus plus جن لوگوں نے ابھی تک subscribe نے کیا ہے وہ ضرور subscribe کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو bell icon ہے اس کو press کریں گے جسے جب بھی future میں ہم کوئی video آپ کے لئے لائیں اس کا direct notification آپ کو مل جائے تو چلیے دوستوں آج کے session کے لئے اتنا ہی now that's all for today's session have a great night